السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو کہہ کوششن نمبر 4 تک کیا آج ہم سٹارٹ کریں گے کوششن نمبر 5 تو کوششن نمبر 5 ہم نے لکھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو سکیر روٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے سکیر روٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم کریں گے سکوئرنگ بوت سائیڈز دونوں طرف میں مربع لینے سے تو اگلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے ادھر بھی سکیر ڈالنا ہے ادھر بھی تو یہ اے ہو گیا یہ بی ہو گیا تو اے پلیس بی کا ہول سکیر فارمولہ ہوتا ہے اے کا سکیر پلیس 2 اے بی پلیس بی کا سکیر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اے کیا ہے ایکس پلیس 5 یہ اے کا سکیر آگیا پلیس 2 اے بی اے بی کیا ہے اے کیا ہے ایکس پلیس 5 اور بی کیا ہے ایکس پلیس 21 پلیس بی کا سکیر بی کیا ہے ہمارے پاس ایکس پلیس 21 اس کا سکوئر آ جائے گا اس اکوال ٹو یہ اس سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا x 60 x پلس 60 یہ اس سے کینسل تو x پلس 5 پلس 2 سکوئر روٹ x کو x سے ملٹیپلائے گیا x کا سکوئر x کو 21 سے کریں گے 21x 5 کو x سے کریں گے پھر 5 کو جب 21 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 105 پلس x پلس 21 is equal to x پلس 60 تو x اور x ہمارے پاس 2x ہو جائے گا 5 اور 21 26 ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 سکیر روٹ x سکیر پلس 21 میں 5 کو کریں گے 26 ہو جائے گا 105 is equal to x پلس 60 ٹھیک ہے تو یہ پلس 2x ہیدھر آ کے مائنس ہو جائے گا یہ پلس 26 ہیدھر آ کے مائنس 26 ہو جائے گا پلس 60 is equal to 2 into x کا سکیر پلس 26 x پلس 105 ٹھیک ہے تو ہم نے جو کہ ان دونوں کو جب solve کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 34 calculator میں لکھیے گا مائنس 26 پلس 60 اور اب جب ہم ان دونوں کو solve کریں گے یہ آئے گا مائنس x کیونکہ بڑی والی کے ساتھ مائنس کا sign ہے تو میں نے x کو بعد میں اس لیے لکھا کیونکہ اس کے ساتھ مائنس ہے اس کے ساتھ پلس آنا تھا تو اس لیے اس کو پہلے لکھ لیا 2 سکیر روٹ x کا سکیر پلس 26 x پلس 105 تو یہ ہمارے پاس یہاں تک ہوا اب ہم نے کیا کرنا ہے سکیرنگ لے لینی ہے دونوں طرف آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ سٹیپ میں سکیرنگ اگین بلکہ پہلے لکھیں اگین سکیرنگ بودھ سائیڈ تو ادھر بھی نیکسٹ سٹیپ میں سکیر لے لینا ہے ادھر بھی تو 2 ٹوز آ فور ہوتا ہے تو یہ اس کو کینسل کر دے گا جب ہم اس کو کھولیں گے 34 کا سکیر ہوتا ہے 1156 اور a کا سکیر پلس b کا سکیر مائنس 2 a بھی بنائیں 2 a کتنا ہے 34 b کتنا ہے x تو 2 34 is 68 x ٹھیک ہے تو 4 کو اندر ملٹیپلائے کروائیں گے 4 x کا سکیر جب ہم 4 کو 26 سے ملٹیپلائے کروائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 104 پلس 4 کو جب ہم 105 سے ملٹیپلائے کروائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 420 اس کو اٹھا کے ادھر لے کے آئیں گے مائنس 11156 آئے گا اس کو لے آئیں گے مائنس x کو سکیر اس کو لے آئیں گے پلس 68 x is equal to یہ تینوں وہاں جائیں گے تو ادھر 0 بچ جائے گا 4 میں سے 1 کو مائنس کریں گے 3 بچ جائے گا ٹھیک ہے 104 x میں 68 کو ایڈ کریں گے 172 x بچ جائے گا جب ہم مائنس 1156 پلس 42 کو سول کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا مائنس 736 is equal to 0 تو آپ نے 3 کو ملٹیپلائے کروانا ہے 736 سے تو جو آنسر ہے آپ نے ایسے پیر ڈھوننے ہیں تو ہم ملٹیپلائے کروانا لیتے ہیں 3 کو 736 سے 3 6 the 18 3 3 the 9 10 3 7 the 21 اور 1 22 یہ آتا ہے ہمارے پاس 736 کو جب ہم 3 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 2208 تو ہم نے دو فیکٹرز ایسے ڈھوننے ہیں جن کو ملٹیپلائے کریں تو یہ آئے پلس مائنس کریں تو 172 آئے تو وہ جو فیکٹر ہیں وہ ہوتا ہے 184 کو اگر میں 12 سے ملٹیپلائے کروں تو ہمارے پاس آئے گا 2208 اور 184 184 میں سے اردو میڈیم والوں کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ 184 کو 12 سے ضرب دینے سے ہمارے پاس آتا ہے 2208 جب ان کو جمع یا مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 172 سوری مائنس کرنے سے 172 آئے گا میں نے کہا تھا جب مائنس کرنی ہے تو سائن مختلف رکھنے ہیں جو اوپر والی کے ساتھ ہوگا وہ بڑی والی کے ساتھ اور چھوٹی والی کے ساتھ اس کا مختلف ان دونوں میں سے ہمارے پاس common آئے گا 3 تو نہیں آسکتا x common آئے گا 3 x ایک دفعہ باہر جلے جائے گا یہ ویسے کا ویسے آ جائے گا مائنس یہ بھی 4 کے ٹیبل پہ جائے گا یہ بھی 4 کے ٹیبل میں جائے گا تو ہم لے لیں گے 4 کو common 4 3s are 12 ٹھیک ہے مائنس اب جب ہم آپ نے کیا کرنا ہے calculator اٹھانا ہے 736 کو divide کرنا ہے 4 پہ تو جب 736 کو divide کریں گے 4 پہ کریں گے تو 184 آنسر آئے گا تو یہ جب ہم مائنس کو common لیں گے sign change ہو جاتا ہے تو یہ دونوں سیم آ گیا 3x plus 184 اور x minus 4 is equal to 0 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی علیہ السی 0 کے اقل رکھا اس کو بھی تو پلس minus 4 جا کے پلس 4 ہو جائے گا 184 جا کے minus ہو جائے گا 3 multiply اور ادھر آ کے divide ہو جائے گا تو یہ جو کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس پیچھے جو ہوگا وہ صرف آپ کے لئے یہ آنسر ہوگا یہ آنسر نہیں ہوگا اس لئے یہ آنسر ہوگا x is equal to 4 ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے question میں value put کرنی ہے x کی تو یہاں پہ 4 put کریں گے ہمارے پاس یہاں بھی 4 put کریں گے یہاں بھی 4 put کریں گے تو 4 plus 5 is equal to 9 ہوتا ہے 9 کا square root کیا ہوتا ہے 3 plus یہاں پہ جب آپ 4 put کرو گے تو 4 plus 21 کتنا ہوتا ہے 25 25 کا square root ہوتا ہے 5 calculator بھی بے شک کر کے دیکھ لیجئے گا ادھر ہم نے پھر 4 put کرنا ہے جب ہم 4 put کریں گے تو یہ ہو جائے گا 64 64 کا square root ہوتا ہے 8 تو 3 plus 5 کتنا ہوتا ہے 8 اور یہ بھی 8 ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیونکہ اس value کو put کرنے سے question میں equation satisfy ہو جاتی ہے left hand side right hand side کے equal آ جاتی ہے تو یہی answer ہوگا اس کو put کرنے سے answer equal نہیں آتا تو جو کہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں question number 6 same بلکل method ہے question number 6 میں بھی square root x plus 1 plus square root x minus 2 is equal to square root x plus 6 ہم نے next step میں لکھنا ہے squaring both sides دونوں اطراف میں مربع لینے سے تو ادھر بھی ہم نے squaring لے لینی ہے ادھر بھی تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے a کا square plus b کا square plus 2 a b a کتنا x plus 1 b کتنا x minus 2 is equal to یہ cancel ہو جائے گا تو x plus 6 آ جائے گا تو یہ x plus 1 plus x minus 2 plus 2 square root جب ہم multiply کروائیں گے x کو x سے multiply کروائیں گے x کا square x کو minus 2 سے multiply کروائیں گے 1 کو x سے multiply کروائیں گے 1 2 is a 2 تو x کو x سے multiply کیا تو 2x 1 کو جب 2 میں سے multiply کروائیں گے minus 1 تو x کا square minus 2 کو plus 1 سے کیا تو minus 1 آ جائے گا یہ آ جائے گا minus 2 is equal to x plus 6 ٹھیک ہے تو یہ plus 2x ہیدھر آ کے minus 2x ہو جائے گا اور minus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں کیا بچے گی یہ والی value 2 square root x کا square minus x minus 2 ٹھیک ہے تو x سب سے پہلے 6 plus 1 7 x میں سے 2x کیا minus x کیوں بڑی والی کے ساتھ minus کا سائن ہے ٹھیک ہے تو 2 square root x کا square minus x minus 2 تو ہمارے پاس square root ابھی بھی آ رہا ہے تو ہم نے لکھنا ہے again squaring both sides دوبارہ مربع لینے سے تو ہم نے یہاں پہ بھی square لے لینی ہے اب ہم نے یہاں پہ بھی square root 4 ہوتا ہے تو یہ اس سے cancel ہو جائے گا x کا square minus x minus 2 a minus b hole کا square کھولیں تو a کا square plus b square minus 2 a 7 b x 2 7 x 4 کو اندر multiply کروائیں 4x square minus 4 x 4 2 8 اس کو ادھر لیں کہ minus ہو جائے گا یہ بھی در آ کے minus ہو جائے گا یہ در آ کے plus ہو جائے گی تو 4x square میں سے x square کو جب ہم minus کریں تو ہمارے پاس بچے گا 3x square square اب پھر ہم نے کیا کرنا ہے minus 4x plus 14x is equal to plus 10x minus 8 اور minus 49 کتنا ہوتا ہے minus 57 is equal to 0 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو کہ فیکٹر بڑے بن گئے ہیں تو دیکھ لیں اگر کوئی پیر آپ کو ذہن میں آئے گا تو آپ اس پیر کو use کی جئے گا تو لیکن اگر نہیں کیونکہ یہ مشکل ہے آپ یہاں پہ quadratic formula لگا رہے ہیں x is equal to minus b b value 10 plus minus square root b square 3 square minus 4 a c divided by 2 a میرے پاس calculator نہیں ہے ورنہ میں اس کے پیر بنا کے دکھا دیتا آپ کو x is equal to minus 10 plus minus square root 3 کا square 9 minus minus plus 4 3 is 12 اور 12 کو ہم اس سے multiply کر vayen to minus 10 plus minus square root جب اس کو plus کریں تو 784 by 6 آ جائے گا ٹھیک ہے تو 784 کا square root 28 تو ایک دخور 28 کو plus کر دیں گے 8 کو minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک دفعہ میں نے plus کیا ایک دفعہ ہم نے minus کیا تو یہ پھر آیا اس کو جو cancel کریں گے 3 آئے گا پھر ہمارے پاس یہ آئے گا اس کو cancel کریں گے یہ آئے گا تو ہمارے پاس جو answer ہوگا وہ یہ آجے گا x is equal to 3 ہے تو ہم 3 کو یہاں پہ put کر کے دیکھتے ہیں 3 plus 1 4 ہوتا ہے تو 4 کا جو square root ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے 3 minus 2 1 ہوتا ہے تو 1 کا جو square root ہوتا ہے وہ 1 ہی ہوتا ہے تو 2 plus 1 کتنا ہے 3 اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ بھی 4 put کرنا ہے تو 4 4 نہیں sorry 3 3 put کرنا ہے 3 plus 6 9 تو 9 کا square root کیا ہوتا ہے 3 تو یہ دونوں برابر آگے تو اس لیے یہ والا جو کہہ ہے answer satisfy کر دے گا next question بلکل same ہے ہم نے بلکل ایسے ہی اسی method سے کرنا ہے جو پیچھے کیا ہم نے لکھنا ہے پہلے squaring both sides ایدھر بھی square لے لیں ایدھر بھی پھر یہ a کا square plus b کا square minus 2 a b ایدھر کا square root square سے cancel یہ cancel ہو جائیں گے square root یہ بغیر square root کیا جائیں گے اور یہ والی value کو ہم نے multiply کروا کے لکھ دیں 11 6 دا 66 پھر 11 کو x سے کیا x کو 6 کیا x کو x سے کیا پھر یہ کیا ہوا 11 plus 6 17 minus x اور minus x minus 2x ہو جائے گا یہ والی ہم نے value of asities لکھ لینی ہے بس یہ minus 11 اور minus 6 minus 17 من جائے گا یہ 17 ادھر جا کے minus ہو جائے گا minus 2x ادھر آ کے plus ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو کیا کرنا ہے simplification کرنا ہے 27 میں 17 گیا 10 بجھ گیا 2x میں سے x گیا تو x بجھ جائے گا بڑی والی کے ساتھ plus ہے تو ادھر plus آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے square root آ رہا ہے ابھی بھی دوبارہ square root کر لینی ہے یہ square root سے cancel تو minus 2 کا square ہوتا ہے 4 تو 4 کو پھر ہم نے ادھر multiply کروا دینا ہے ادھر a plus b whole square کا formula کھول دینا ہے ٹھیک ہے یہ والی value بھی ادھر اٹھا کے لے آئیں گے یہ والی بھی ادھر اٹھا کے لے آئیں گے یہ والی تینوں اٹھا کے لے آئیں اب دیکھیں 4x کا square minus x کا square 3 minus 68x اور minus 20x is equal to minus 88 تو 264 میں سے 100 گیا تو 164 آ گیا تو ہمارے پاس یہ جو کیا equation بنی ہے اس پہ آپ لگائیں گے quadratic formula تو جب quadratic formula لگائیں گے x is equal to minus b plus minus square root یہ b کا square minus 4 a c divide by 2 a ٹھیک ہے تو اتنا تو پتہ لگی گیا ہوگا آپ کو a کی value کیا ہے b کی کیا ہے اور c کی کیا ہے یہ minus minus plus ہو جائے گا ان تینوں کو ہم نے multiply کروا کے لکھ لینا ہے next step میں ان کو minus کروائیں گے یہ minus کروا کے میں نے لکھ لیا اس کا square root لیں گے تو یہ آئے گا square root اس کو ایک دفعہ plus کریں گے ایک دفعہ minus کریں گے تو ہمارے پاس یہ answer آ رہے گا اس کا last question ہے دونوں طرف کی دونوں طرف کی ٹھیک ہے دونوں طرف ہم نے کیا کر لینا ہے squaring کر لینا ہے یہ a کا square plus b کا square minus 2 a b is equal to a square cancel یہ cancel value as it is لکھ لینا ہے 4 a کو a سے کیا 4 a square 4 a x پھر x کو a سے کریں گے a x x کو x سے کریں گے x کا square تو دیکھو plus x minus x سے کیا 4 a plus a 5 a ٹھیک ہے 4 a plus a is equal to 5 a ہمارے پاس جو کہ ہے بچے کا پھر 5 a ٹھیک ہے پھر جو کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس تو یہ 4 a a plus a 5 a جو بچے ہی میں ابھی اس والے steps سے میں نے آگے کیا ہوا ہے یہ یہاں پر یہ 4 a plus a is equal to 5 a باقی ساری equation کو ہم نے ویسے کا ویسا لکھ دیا ٹھیک ہے پھر 5 a ادھر جا کے minus ہو جائے گا تو a minus 5 a کتنا ہو جائے گا minus 4 a کیونکہ بڑی والی کے ساتھ minus cosine ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو کہہ کیا کرنا ہے minus 2 جو کہ ہے square root والی value سے multiply ہو رہا ہے تو minus 2 ادھر آ کے یہاں پر divide ہو جائے گا یہ square root والی value ہم نے as it is لکھ لینی ہے 4 a کا square minus 3 a x plus x کا square minus minus سے cancel یہاں 2 2 آئے گا تو 2 a ہو جائے گا پھر ہم نے دونوں طرف scaring کرنی یہ سے cancel یہ والی value as it is 2 کا square ہوتا ہے 4 ٹھیک ہے تو 4 a square کو جب ہم اٹھا کے ادھر لے کے آئیں گے تو 4 a square ہو جائے گا ادھر آ کے minus تو ہم 4 a square کو اٹھا کے ادھر لے کے آئیں تو minus ہو جائے گا ادھر بجھے گا 0 تو 4 a square minus 4 a square plus 4 a square سے cancel اب یہ x square minus ہے x square کو اٹھا کے ادھر لے جائیں گے plus ہو جائے گا minus 3 a x ادھر جا کے plus 3 a x ہو جائے گا ان دونوں میں سے x کو common لیں گے تو x two ٹائم ہے ون ٹائم آ جائے گا ادھر سیکس باہر گیا تو تھری اے آ جائے گا اس کو زیرو کے ایکول لکھیں گے اس ایکس کو زیرو کے ایکول لکھیں گے پلس تھری اے ادھر جا کے مائنس تھری اے ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم باقی کوسٹن کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ